نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹیپس ان ہنڈی میں سواگت ہے دوستو جانے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کا ساتھ گھنٹے سے زیادہ استعمال ہو سکتا ہے خطرناک مستیسک پر پڑتا ہے برا پربھاؤ دوستو اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال سے صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ آپ کا مستیسک بھی پربھاویت ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے دماغ پر اس کا اثر بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے چکت سکو کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فون لیپ توک کمپیوٹر ویڈیو گیم آدھی پر دن میں ساتھ گھنٹے سے زیادہ سمیں بیتانے والے نو سے دس سال کے بچوں کی عمر کے کونٹریکٹ یعنی مستیسک کی باہری پر سمیں سے پہلے پتلی ہو جاتی ہے دوستو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسکرین پر ادھک سمیں بیتانے سے صرف آنکھیں ہی پربھاویت نہیں ہوتی بلکہ مستیسک بھی پربھاویت ہوتا ہے پہلے چھے ورسوں میں ایک بچے کا مستیسک تیجی سے وکسیت ہوتا ہے اور اسے نسکریہ بیٹھے رہنے کی بجائے رچنات مک اسٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اسکرین کنٹینٹ بچوں میں نسکریہتوں کو بڑھاتے ہیں دوستو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک سمیں میں دس منٹ سے زیادہ ایکسپوزر مستیسک کے بھی کاس کو پربھاویت کر سکتا ہے آج اسکرین ٹائم میں وردی ہوئی ہے ویسے شروع سے بچوں میں حالانکہ کان نمٹانے کے لیے یہ اپیوگی لگ سکتا ہے یا بچے کو ویڈیو چلا کر کھانا کھلانا آسان ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے درکالین سواستے پربھاو ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھوجن کے دوران فون پر کچھ دیکھتے ہوئے کھانے والے بچے زیادہ خوراک لے سکتے ہیں میں بھوجن اور منورنجن کے بیچ ایس واسطے کر کنیکشن بنانا شروع کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آنکھوں میں سوکھا پن دوستو گیزیٹس کے مادیم سے الگ الگ اسٹریم دوارہ پرات جانکاری مستیسک کے گریم میٹر کے گھنت کو کم کر سکتی ہے جو سنگیان اور بھاونات مک نیانترن کے لیے جمعہ دار ہے اس ڈیجیٹل یوگ میں سیم ہی اچھے ساستہ کی کنجی ہونی چاہیے یعنی پرو دوگیٹ پا کم سے کم اپیوگ ہونا چاہیے میوبیا یا شور سائٹ کے لیاز سے بھی سکرین پر بہت ادھک سمیہ لگانا جو کمپون ہو سکتا ہے یا آنکھوں پر ادھک تناو پیدا کر سکتا ہے اور آنکھوں کے سکھے پن کا کارن بن سکتا ہے دوستو آئیے اب ہم جانیں گے اس کا سمادان دوستو ڈاکٹروں نے کچھ سجاؤ دیتے ہوئے کہا ہے بچوں کو ویست رکھنے کے لیے فون دینے کے بجائے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ کچھ سمیں بتائیں اس سے کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں رہے گی کمپیوٹر یا ٹی وی کو گھر کے کھلے ستان پر رکھیں اس طرح ان کے اپیوگ کو ٹریک کرنا اور اسکرین ٹائم کو سیمت کرنا آسان ہوگا پورے گھر کے لیے دن میں کچھ گھنٹے جیرو اسکرین ٹائم ہونے چاہیے دوستو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ماتہ پتہ کے روپ میں آپ موبائل اور کمپیوٹر کے لیے بہت سمیں لگاتے ہیں تو بچے سویہ بھائیوک روپ سے آپ کے جیسے کریں گے ان کے لیے ایک سکرات مک بھومی کا کا موڈل سامنے رکھیں بھوجن کے سمیں سکرین سے دور رہنا چاہیے اور پریوار کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ بھوجن کرنا چاہیے اس کا نیم سے پالند کریں سونی سچت کریں کی بچے باہری گتی ویڈیو میں پریاب سمیں بتائیں اس سے انہیں سمارٹ فون کا اپیوک کم کرنے کی پریڑنا ملے گی دوستو ہمیں اپنے بچوں کو سمارٹ فون اور ٹی وی سے دوری بنائی رکھنے کے لیے سوم اس کے لیے اپنے آپ اگرسر ہونا پڑے گا ہے دوستو ہمیں اپنے بچوں کو سمارٹ فون اور کمپیوٹر سے دور رکھنے کے لیے جس سے میں فون کی وجہے انہیں دوسرے کاریوں میں ٹائم بٹائیں اس سے ان کا دھیان بھی بٹے گا اور انہیں یہ پریسانی بھی نہیں ہوگی دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک وی کمنٹ کریں اور میری نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب جرور کریں دھنیا بات